جماعت اسلامی کے دیرے نروپن لیاکت آباد کے ناظم علاقہ یوسی چیرمند سابق نائب ڈاؤن ناظم اور جماعت اسلامی کراچی کے سینر ریپٹی سیکرٹری اطلاعات سوہیب احمد کے والد سید شہاب الدین برد کو انتقال کر گئے مرہم کئی روز سے مقامی ہسپتال میں زر علاج تھے سید شہاب الدین کے نماز جنازہ بات نماز ایشیا نایاب مسجد لیاکت بار ڈاک خانے میں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنمہ ڈاکٹر مہراج الحدہ صدیقی کی امامت میں ادا کی گئی اور مقامی قبرستان میں تدفیر عمل میں آئی نماز جنازہ میں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنمہ اسدلہ بھٹو ناظم تنجیم سبح سندھ محمد مسلم امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کان نایب امرا کراچی برجی سحمد عبدالوحاب راجہ عارف سلطان مسلم پرویز اسحاہ خان سیفودین ایڈوکیٹ نوید علی بیگ امرائی اسلام جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمنز جوسی چیئرمنز کراچی پریس کلپ کے جوجی دستور کے حدداران سمیت عزیز و کارب اہل محلہ جماعت اسلامی کارپولہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی دریسنا سید شہاب الدین کے انتقال پرمئی جماعت اسلامی پاکستان حافظ نایب رحمان مرکز نایب امرال لیاقت بلوج میاں محمد اسلام ڈاکٹر اسامہ رزی ڈاکٹر اتاو رحمان جنرل سیکیٹری امیرم عظیم وردگر نے گہرے رنج و گم کا اظہار کرتے ہیں مرخوم کے درجات کے بلندی اور اہل خانہ کے لئے سبر و چمیل کی دعا کی ہے شہاب بھائی بہت بہتین ساتھی تھے اور ٹاؤن کے نایب ناظم تھے دوزار کے اندر نایب اللہ خان صاحب کے ساتھ اس علاقہ لیاقت آباد کے لئے ان کے بڑی خدمات ہیں اور پورے ٹاؤن کے لئے انہوں نے کام کیا اور اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے بھرپور انداز سے کام کیا ہر طرح کے حالات کے اندر کھڑے رہے اس کے بعد اس وقت بھی وہ یو سی کے چیئرمن تھے منتخب چیئرمن اور نازم علاقہ بھی تھے انہوں نے ہر ذمہ داری کو بہتین انداز نبایا اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لئے وہ انہوں نے پوری اپنی زندگی لگا دی شہاب بھائی جن کے جنازے کے لئے اس وقت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ساری زندگی انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے بے تہاشا کام کیا اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا تھا اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا اس زمانے میں شہاب بھائی جو ہے بہت ایکٹیف تھے اور انہی کے زمانے میں ان کے نازم پرویز بھائی کا قتل بھی ہوا لیکن وہ ڈٹے رہے اور آخری وقت تک وہ ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں آگا مقام عطا فرمائے ازغر قریشی نام ہندرہ اور شہاب بھائی ہمارے بہت ہی مہربان اور بہت مہمشہ شفیق انسان سے ہم محروم ہو گئے ایک عظیم اور شفیق انسان سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا خلال لیاقتباد چیئرمن کا کارڈنیٹر ہوں اور آج ہی ہمارے شاہ بودین صاحب ان کا انتخالبہ انتائی افسوس ہے ہمیں اس کا دکھ ہے یہ ہمارے یو سی ساتھ کے چیئرمن تھے اور یہ سابقہ وائس چیئرمن تھے ڈاکٹر پرویز محمود کے زمانے میں اسی ٹاؤن کے لیاقتباد کے نائم ناظم تو اس وقت نائم ناظمی کہتے تھے اور ابھی ہمارے لیاقتباد کا جو علاقہ ہے اس کے بھی ناظم تھے یعنی جماع اسلامی کے بھی لاقے کے ناظم تھے بڑی متحرک شخصیت تھی اور بہت ایک اپنے کے تقریباً 68-70 سے جماع اسلامی سے واپستہ تھے ایک عظیم شخص جو کہ صرف انسانیت کے لئے خدمت کے لئے پیدا ہوا تھا حالانکہ شاہ بھائی سے ہمارا ایک پرانا رشتہ ہے لیکن آج افسوس ہے کہ ایک عظیم شخص ہم سے جدا ہو گیا میں دل کے گہرائیوں سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں ان کے خاندان سے ان کے لوگائیں سے مہترم شاہددین صاحب لیاقت آباد کی ایک نوجوانوں کے ایسے نمائندے تھے جن کو ہم سے 1968-79 اور 70 سے ہم نے ان سے باخر ہیں کیونکہ میری عمر بھی 66 سال ہے اور شاہ بھائی ان سے بڑے تھے انہوں نے لیاقت آباد کے نوجوانوں کے لئے اس دور میں لالوکھے دس نمبر پہ جو فیڈل کیپیٹل ایئی کا گراؤنڈ ہے اس میں کرکٹ کا گراؤنڈ مختص کروایا تھا اس وقت میں وہ پوزیٹیو سرگرمیوں کے آدمی تھے اور لیاقت آباد کے نوجوانوں کو تعلیمی اور بہت اچھا ٹائم گزارا ہے میں نے اتنا شریف آدمی نہیں دیکھا جتنا یہ آخری شروع سے یہ لیاقت آباد میں رہ رہے ہیں اب تک جنازہ بھی اسی یہاں ہی سے اٹھا ہے ان کا گھر سے میں نے جتنا ان کو علاقہ ٹاؤن میں بھی ہر ایک کے نئے دروازہ کھلا ہوتا کوئی آجائے کسی کام کے نہیں آجائے کبھی کسی کام کو منا نہیں شاہ بھائی ڈاکٹر پرویز محمود کے ایک بازو تھے اور نیاز سید زادہ اور بہت محنت کا شفرات تھے جن کی کوشش اور ان کی لگن ایک آواز دو چاہا ربی اول ہو چاہا کیوں بھی ایونڈ ہوتا وہ شخص رات و رات بھاگے چلے آتے تھے اور گل بہار کے جچھنے عیدر ملادن لبی کے جلسے کے اندر بڑی لگن اور بڑی کوشش سے کام کرتے تھے میں شاہ بھائی کا دل کے ظاہر کرتا ہوں دل کے تازیت کرتا ہوں